بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو ٹیول ٹو ورڈ چینل فرینڈ فرینڈ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈ ہم لوگ یوٹیوب کے لئے ویڈیوز وغیرہ بناتے رہتے ہیں اور خاص طور پر سٹوڈنٹ ویزا ورکنگ ویزا ویزٹ ویزا کے متعلق جو ہے وہ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے جو ٹوپیک ہے وہ یو ایسے کے متعلق ہے ایک بڑی اچھی نیوز جو ہے کل جو انہوں نے آناؤسمنٹ کی ہے تو ہم لوگوں نے کہا کہ چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ آپ میں سے اگر کوئی اپلائی کرنا چاہے تو اپلائی کر سکتا ہے تو فرینڈ آج اس کے متعلق ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا دو سے تین منٹ کی زیادہ زیادہ یہ ویڈیو ہوگی اور اس میں ہم لوگ آپ کو تفصیلا جو ہے وہ سارا کچھ بتا دیں گے کہ یہ نیوز ہے کیا اور اس کا طریقہ کار گیا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل کا آئیکن ہوگا اس کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو جو ہے بہ آسانی آپ دیکھ سکیں فرنٹ بات کر لیتے ہیں یو ایسے کی ویزے کی امریکہ کا ویزا اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ دنیا کے کسی بھی کنٹری کا ویزا لے سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر امریکہ کا ویزا لگ جاتا ہے تو آپ کو دنیا کا کوئی اس طرح کا کنٹری نہیں ہے جو ویزا نہیں دے گا یعنی کہ اگر آپ کہہ لیں تو یہ بڑا مشکل ایک امریکہ اور ایک جیپان یہ دو کنٹریز اس طرح کی ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کنٹری کا آپ کو ویزا ملتا ہے تو باقی کنٹریز میں انٹر ہونا باقی کنٹریز کا ویزا لینا بڑا آسان ہوتا ہے اب امریکہ کا ویزا جو ہوتا ہے وہ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن مل جاتا ہوتا ہے یہ نہیں کہ نہیں ملتا ہوتا ہے مل جاتا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے آپ اگر کوشش کریں تو آپ کو مل جائے گا تو کل کے دن جو ہے امریکہ نے ایک بہت بڑی انانسمنٹ کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ اپنے ویزے کے لیے جو انٹرویو لیتے تھے یعنی کہ جب آپ ویزا اپلائی کرتے تھے ڈاکومنٹس آپ اپلائی کرتے تھے تو آپ کے ڈاکومنٹس کے بعد جو اگلا پروسیجر ہوتا تھا وہ ہوتا تھا آپ کا انٹرویو اگر آپ انٹرویو میں ان کے ان کے آنسر دے سکتے ہیں تو ان کو مطمئن کر سکتے ہیں تو آپ کو ویزا مل سکتا تھا امریکہ کا نہیں تو نہیں مل سکتا تھا یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ انٹرویو جو ہے وہ امریکہ کا ویزا لینے میں اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح آپ کہہ لیں کہ انسان کی ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے یعنی کہ آپ اگر سارے ڈاکومنٹس بھی دے دیتے ہیں سارا کچھ ان کے متعلق جو ان کی ریکائرمنٹس پر وہ پوری کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ سے انٹرویو کلیر نہیں ہوتا تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑی جو ان کی شرط تھی انٹرویو والی وہ انہوں نے ختم گار دی ہے اب بات آ جاتی ہے کہ انٹرویو جو ہے وہ انہوں نے ساروں کے لیے ختم گار دی ہے جو مین چیز ہے کہ کچھ کیٹیگریز ہیں جن کے ویزے جو اگر کوئی بندہ لیتا ہے تو اس کے لیے انٹرویو کی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلکل اسی طرح ہی ہے کہ اگر آپ سٹوڈنٹ ویزا لیتے ہیں سٹڈی ویزا آپ کو انٹرویو دینے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اگر آپ بزنس ویزا لیتے ہیں یا کوئی اچھا ویزا لیتے ہیں تو آپ کو انٹرویو دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو موسیقی کے جو ایک دپارٹمنٹ ہے ایک چیز ہے موسیقی کا جو ایک کاروبار ہے اس سے متعلق جو تلق رکھتے ہیں ان سے کسی بھی کیٹیگری کے ویزے میں انٹرویو نہیں لیا جائے گا یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اگر آپ کسی سوشل نیٹورک یعنی کہ آپ کوئی بہت بڑے یوٹیوبر ہیں بہت بڑے آپ یعنی کہ فیمس پرسنیلٹی ہیں تو آپ سے انٹرویو نہیں لیا جائے گا لیکن جو لوگ کٹیگری کے ہوگے ہیں ان سے انٹرویو لیا جائے گا اب اس میں چیزیں ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ویزٹ ویزوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا تو ویزٹ ویزوں والوں کے ساتھ ابھی تک انہوں نے انوسمیٹ نہیں کی لیکن انہوں نے چار کٹیگریز جو ہیں ان کے بارے میں انوسمیٹ کی ہے ان میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ انٹرویو نہیں لیں گے اور ہفتے کے اندر اندر آپ کو جو ہے وہ امریکہ کا ویزا بھی مل گیا کرے گا پہلے پندرہ دن بیس دن لگتے تھے لیکن اب آپ کو ایک ہفتے کے اندر امریکہ کا ویزا مل گیا کرے گا اور انٹرویو نہیں دیا جائے لینا پڑے گا آپ سے اور وہ مر رہے ہیں جی ویزے مر رہے ہیں انہوں نے شرط ختم کر دی یہ وہ سارا ہمارا بھی تھامنیل دیکھیں گے تو کچھ اس طرح کا ہے لیکن حقیقت جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تو اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ایک اچھی فیل بنائیں ڈاکومنٹس کمپلیٹ کریں اس کے بعد اپلائی کریں انشاءاللہ آپ کو ویزا مل جائے گا اور اگر آپ یو ایسے کا ویزا لے لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ دنیا کی کسی بھی کنٹری کا ویزا لے سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم